موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد کاشف پروگرام معیشت اور خوشحال پنجاب کے ساتھ ناظرین اس پروگرام میں ہم ملکی غیر ملکی خبروں پر تفسرہ اور تزدیہ کریں گے اس کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی بات کریں گے ان کی محرومیوں کی بات کریں گے اور اس کے علاوہ وہاں پر بستے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا نانصافی ہوئی ہے اس کا بھی ہم تزدیہ کریں گے ساتھ میں پنجاب کے کلچر اور اس کی ثقافت کو بھی اجاگر کریں گے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے یومی جک جیتی کشمیر کے حوالے سے کل یومی جک جیتی کشمیر ہے پاکستان کی یہ ایک حقیقت رہی ہے کہ جو حکومت میں آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور جو اپوزیشن میں چلا جائے وہ یہ کہتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ کرابٹ ہے اور حکومت کہتی ہے کہ جانے والی جو حکومت ہے وہ ہمارے لئے اتنا کچھ چھوڑ کے گئی ہے کہ ہمارے لئے مسائلی مسائل ہیں لیکن اگر بات کرے زنجیر کے ہاتھوں کی تو جب زنجیر کے ہاتھ پڑتے ہیں تو یہ ساری سیاسی پارٹیاں یک جا ہو جاتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے اپس میں اختلافات بھی موجود نہیں ہیں لیکن قربان جاؤں ان سیاسی پارٹوں پر کہ یومی جک جیتی کشمیر کے اس بڑے ایشو پر یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے آپ کل یومی جک جیتی کشمیر پر دیکھ لینا کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف بات کرے گی اور اپوزیشن جو ہوگی وہ حکومت کے خلاف بات کرے گی اس کے علاوہ ہم دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ کشمیری عوام کے جو مسائل ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار اکیس تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہیں کے وہیں موجود ہیں ہاں الوطہ اتنا ہوا ہے کشمیری عوام کے مسائل پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑے ہیں پہلے انہیں ایک علاہدہ ریاست کا درجہ تھا لیکن ایکٹ سنتیس کو ختم کر کے بھارت نے اسے اپنے ساتھ مسک کر دیا ہے یہ ایسا کیوں ہوا ہے یہ ہوا کیوں ہے ایسا ہو کیسے گیا یہ آج کی بات نہیں ہے اکوائم متحدہ میں انیس سو اٹالیس میں بھارت خود اس مسئلہ کشمیر کو لے کر گیا تھا لیکن بعد میں جب اقوائم متحدہ نے کشمیریوں کو حق خودریادت دلانے کے لیے ایک قراردہ اتباس کی تو آج دوہزار اکیس تک بھارت اس قراردہ سے پیچھے بھاگ رہا ہے پیتی سال تک کشمیری کمیٹی کا چیئر میں رہنے والے مولانا فضل الرحمن آج جب پانچ فروری دوہزار اکیس آئے گا تو کہیں گے کہ جی میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہوں وہاں پر کوئی صحافی ان سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ جی آپ پیتی سال تک چیئر میں ان کمیٹی رہے کشمیر کے حوالے سے تو تب آپ نے کیا کیا اب تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی طرف ہم جائیں تو عمران خان نے کہا تھا کہ موڈی اگر جیتے گا تو اس میں کشمیری عوام کے مسئلہ مسئلہ حال ہوں گے لیکن حال ہونے کے بجائے مزید بڑے ہیں برادشیڈ کا ناظرین مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو پنامہ پلس ثابت ہوا ہے پنامہ پلس ثابت ایسے ہوا ہے کہ پنامہ میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر کی کرپشن کے ثبوت سامنے آئے اب عمران خان نے اپنے ساتھ ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑنا یعنی این اور نہیں دینا کسی بھی سیاسی پارٹی کو اب ازمہ سعید صاحب کو انہوں نے جسٹر ازمہ سعید صاحب کو کمیشن کا سربراہ بنایا ہے کل سے جسٹر ازمہ سعید صاحب نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کے ذمہ ہے کہ انیس سو نبے سے لے کر آج تک جتنی ادائگیاں کی گئی ہیں ان ادائگیوں کو کس نے کیا کس حوالے سے کیا گیا اور کتنی ادائگی کی گئی یہ سب اس کمیشن میں انکویری ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم سرسری جیزہ لیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا میں کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا اور جب میں کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا تو یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں متحد ہو جائیں گی اگر ہم دیکھیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں دوہزار اٹھارہ سے پہلے باری باری آتی رہیں لیکن کبھی بھی متحد ہو کر نہیں چلیں لیکن عمران خان نے جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ان سیاسی پارٹیوں کے قیدین کے کرپشن کے سبوز عوام کے سامنے لانا شروع کر دے تو یہ ان کا اتحاد پی ڈی ایم کی صورت میں آیا پی ڈی ایم ایک کمزور اتحاد ہے یہ آپ لوگ انہیں مختلف سیاسی طبیعہ نگاروں سے بھی سنا ہوگا اور اس کا ایک ثبوت بھی ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو پہلے انہوں نے جلسے جلوس کیے جلسے جلوس نکام ہوئے کرونا کی صورتحال میں عوام کو باہر نکال کر رکھ دیا وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ عوام میں کرونا پھیل جائے گا تو مصیبت کس پر پڑے گی عوام پر بھی پڑے گی اور حکومت پر بھی پڑے گی لیکن اس کے باوجود جب جلسے نکام ہوئے تو پھر انہوں نے اتجاد کا طریقہ اپنایا اتجاد کا طریقہ بھی کامیاب نہ ہوا تو پھر اسطیفوں پر آگئے اسطیفہ لینے والے آج اسطیفہ دینے پر مجبور ہیں پھر الیکشن کے بائی کارڈ کی طرف آئے سب قوم نے دیکھا کہ ذنہی الیکشن میں پپوپارٹی نے بھی اسہ لیا مسلم اللہ قنون نے بھی اسہ لیا اور اس کے بعد اب 11 فیبری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے کاغذات جمع کروانے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کاغذات جمع ہو رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو تمام پی ڈی ایم کی جمعاتیں جوں گی وہ آپ کو کاغذات جمع کرواتے نظر آئیں گی تو اس بات سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ یہ سب اتحاد عمران خان کے خلاف بنا کبھی بھی کس ان سیاسی پارٹیوں نے نہیں سوچا یہ صرف اپنے بچاؤ اور کرپشن بچاؤ کی طرف چل رہے ہیں اور یہ اتحاد ثابت ہوا کہ صرف این آروں لینے کے لئے بنا تھا اب بات کر لیں جنوبی پنجاب کے مسائل کی ناظر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو جنوبی پنجاب کے مسائل دن بہ دن کام ہونے کے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ابھی حالیاں دنوں میں آپ دیکھیں تو پٹولے مسانیات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اب اس کا اثر یہ دیکھ لیں کہ جیسے گندم آپ کی کاشت ہوئی اب اپریل میں اس کے فصل کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پٹولے مسانیات کی قیمت میں کمی بھی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ گندم کی خیرداری جو شروع ہوگی اس گندم کی خیرداری کی قیمت بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی اصل میں یہ ہے کیا چیز اگر ہم تھوڑا سا اس کو معیشت کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی رسد بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طلب پر بھی اثر پڑتا ہے تو یہ قانون ہے ہمارا قانون طلب اور رسد اسی طریقے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمتیں بھی کیا ہوتی ہیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب ایک چیز کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب پر طلب مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو قرائیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد گندم کی کٹائی ہوگی تو آپ کے تریشلنگ والا آپ کے کٹائی کرنے والے جو مزور افراد ہیں وہ بھی آپ سے پیسے عجرت زیادہ مانگیں گے اب وہاں پر پہلے آپ کی خاد بیج آپ زیادہ قیمت ادا کر چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے پانی کے لیے ڈیزل استعمال کیا وہاں پر بھی آپ زیادہ پیسے دے چکے اس کے بعد جب آپ کٹائی کی طرف آ جاتے ہیں تریشلنگ کی طرف آ جاتے ہیں یہاں بھی آپ نے زیادہ پیسے ادا کر دے جب آئے گا وقت گندم کو فروخت کرنے کا تو اس وقت اس کی قیمت وہ رکھی جائے گی جس میں کیسان کو آدھے پیسے بھی وصول نہیں ہوں گے اب بولنا تو چاہیے تھا ایسا جو آج ہم اپنے پروگرام میں بول رہے ہیں یہ آواز اصل میں جنوبی پنجاب کے نمیندگان کو اٹھانی چاہیے تھی لیکن ہوتا کہہ کہ جنوبی پنجاب کے نمیندگان آپ کو صرف تین جگہوں پر ہی نظر آئیں گے پہلا جب پوڈکاسٹ کے جا رہے ہوں تو آپ ایسے لگے گا کہ جیسے یہ آپ کے مئی باپ ہوں اس کے بعد جب دوسری دفعہ یا تب آپ کو نظر آئیں گے جب آپ نے ان کا کوئی نقصان کر رہی ہو نقصان کس صورت میں کہ آپ نے ان کی کوئی حکم عدولی کی ہو آپ گھر میں بیٹھے ہو سردار کا حکم جگہ دار کا حکم آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس جگہ پہ نہ پہنچے جہاں پر آپ کو سردار جا جگہ دار نے یاد کیا ہو تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوتی اصل میں یہ ساری صورتحال بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے پروگرام کے ذریعے جنوبی پنجاب کے لئے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے لئے لڑائی بھی لگنی ہے اور ان کے حقوق کے لڑائی لگنے کے لئے مجھے آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہئے اور آپ لوگوں کا ساتھ کس طرح مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کا اندازہ لگانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میرے پروگرام میں آ کر کمیٹس دینے ہیں میرے پروگرام کو لائک کرنا ہے میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ جی اس پروگرام میں اس موضوع پر ڈسکس ہونی چاہیے اس موضوع کو زیرے بیس لانا چاہیے یا اس آتھارٹی کے ساتھ ہماری بات ہونی چاہیے تو اس آتھارٹی کو یا اس شخص کو یا اس سیاسی لیڈر کو بھی میں اپنے پروگرام میں لے کر آنگا اس کے علاوہ اگر آپ کو کاروباری مشورت چاہیے تو میں کاروباری تجزیہ نگاروں کے ساتھ بھی اس پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں ادمیشن لینے میں یا کہیں آپ کو تلیمی پروگرام بنانے میں مشکل آ رہی ہے تو اس میں بھی میں آپ کا پروگرام میں محر تلیم بناؤں گا اگر آپ کو کہیں سید کے مسائل پر مسائل سامنا کرنا پڑ رہا ہے سید کے مسائل پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پر بھی میں آپ کے ساتھ ایک انیلسٹ بٹھاؤں گا انیلسٹ کے ساتھ میں ایک ڈکٹر بٹھاؤں گا وہ بھی آپ کو سید کے حوالے سے مشورے دے گا اب لاس میں میں ایک آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے سینٹ کے الیکشن ہوں گے سینٹ کے الیکشن کا نتیجہ آئے گا اس کے بعد عمران خان سینٹ میں یعنی پی ٹی اے سینٹ میں اپنی تعداد بڑھا دے گی اور پھر آپ کو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں آپ کہیں دیکھیں گے کہ ان کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں کس چیز کہ انہوں نے کرپشن کی تھی کہیں پر دیکھیں گے کہ انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا تھا کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لوگوں کے خلاف مقدمات دردی کرائے تھے میں بھی آنے والے حالات میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ بھی میرے ساتھ رہیے اگلے پروگرام تاک اپنے حوث محمد کاشر کو دیجئے جابت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد